بھارت ہمارا دیش ہے جتنا یہ دیش نرندر موڈی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے نہ محمود ان سے ایک انچ آگے ہے نہ محمود ان سے ایک انچ آگے ہے اور نہ وہ محمود سے ایک انچ آگے ہیں ساتھ ہی اس درتی کی خاصیت یہ ہے دھیان کریے گا ساتھ ہی اس درتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے آپ یہیں تشریف لائے یہ درتی اسلام کی جائے پیدائش ہے یہ مسلمانوں کا پہلا بتن ہے اس لیے یہ کہنا یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبی مذہب میں سارے دھرموں میں سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تیئے کس قدر مخلص ہیں ہمارا ایسا سمجھنا ہے نمبر ایک آئین نمبر دو جمہوریت آئین کا مطلب دستور کانسٹیٹیوشن یا جمہوری اور جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور نمبر تین انسانی حقوق ہیومن رائٹس موڈرن انڈیا کی پہچان ہے آئینٹیٹی ہے یہ ہماری اس موڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئینٹیٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اگر یہ تین چیزیں مستحقم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے دھیان کیجئے گا اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں جمہوریت کے چار ستونوں مقننہ یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو لیجسلیچر انتظامیہ ایڈمنسٹریشن عدلیہ یعنی جوڈیشری اور نمبر چار میڈیا اس کا جائزہ لینا ہوگا ان چار چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے لیجسلیچر کا ایڈمنسٹریشن کا جوڈیشری کا اور میڈیا کا آگے چلیے انصاف کی حکمرانی کسی بھی محضب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا میعار ہے عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا ہر حکمران کا اولی فرض اپنی ریایہ کو انصاف مہیا کرانا ہے ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتے ہمارے ملک و سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں بلکہ بے قصور افراد کو جان بوچ کر گریفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے اور بیسیوں سال گدرنے کے بعد عدالت ان کو ریا کر دیتی ہے ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارڈ پیش کیا جا سکتا ہے اسی کے مدد نظر جمعیت علماء ہن نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے جس کے ذریعے نشلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یوے پیے اور دہشتگردی کے دیگر قوانین کے تحت بیجا گرفتار کیا گیا ہے نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ فسادات کے موقع پر مارے بھی مسلمان جاتے ہیں لوٹے بھی جاتے ہیں اور الٹا ان کو ہی قصور وار ٹھہرا کر قید و بن کی سزا دی جاتی ہے کلیجہ تھام لو رودہ دے غم ہم کو سنانے دو کلیجہ کلی معجز مرہوم نے ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو زمانہ صبر کر لیتا ہے آجز ہم بھی کر لیں گے خلیش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بھانے دو مٹا لینے